بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا پاکستان پروگرام کے ساتھ حافظ مزر اقبال آپ کا مزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے میرا پاکستان پیارا پاکستان کون کہتا ہے کہ میرا پاکستان بے روزگاری دیتا ہے یہاں جان و مال کا تحفظ نہیں ہوتا کسی کی جان محفوظ نہیں ہے کسی کا مال محفوظ نہیں ہے مگر یہ تمام باتیں بس افسانوی سی لگتی ہیں جب ہم اپنے ارد گرد موجودہ سیاسی ماحول کو دیکھتے ہیں میرے پاکستان میں اتنا روزگار موجود ہے کہ باہر کے ممالک میں کھربوں ڈالرز کی فیکٹریاں کاروبار کرنے والے بھی پیسہ کمانے کے لیے پاکستان کا ہی رخ کرتے نظر آتے ہیں 21 تاریخ کو میرے پاکستان کے سابق پرائم منسچر قائد پاکستان مسلم لیگ نون میان نواز شریف اپنے کاروباری وطن پاکستان باپسی تشریف لا رہے ہیں اس سے قبل محترم اسحاق دار صاحب بھی اپنے کاروباری وطن میرے پاکستان میں تشریف لائے تھے اور اپنے قریب تین سالہ اشتہاری رہنے کی تنہائیں لے کر دوبارہ بھوکے ملک میں چلے گئے ہیں جہاں پاکستان جیسا روزگار میسر نہیں میرے پاکستان جیسا پروٹوکول میسر نہیں نوکر چاکر اور میرے پاکستان جیسی بھیڑ بکریوں کی مڈ بھیڑ میسر نہیں لیکن الحمدللہ وہاں انصاف کا بول بالا ہے وہاں انسان کو اشرف المخلوقات سمجھا جاتا ہے ان کے حقوق کا تحفظ حکومتی اداروں کی اولین ترجیح ہے میرے پاکستان میں بھلے حقوق کے تحفظ والی سہولت میسر نہ ہو اور اگر ہو بھی تو شاید تھوڑی کم ہو لیکن باقی تمام سہولیات میسر ہیں اور یہ تمام سہولیات شاید پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں نہ ملے میرے پاکستان پیارے پاکستان میں 21 تاریخ کو لاہور والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری بھی ہے اور زندہ دلانے لاہور کے لیے بڑے احزاز کا مقام ہے کہ دو تیارے فضا سے پورے شہر میں سپہر تین بجے سے لے کر قریب ساڑھے چار بجے تک ڈیڑھ گھنٹا پھول برسائیں گے اور ایسا کیوں نہ ہو ہونا بھی چاہیے کیونکہ میرے پاکستان کے سابق وزیر آزم قائد پاکستان مسلم لیگ نون میان نواز شریف جلوہ افروض ہو رہے ہیں جی ہاں یہ ہے میرا پاکستان وہ قائد تشریف لا رہے ہیں جو پچاس روپے کا سٹام پیپر دے کر اپنا علاج کروانے لندن گئے تھے اور واپس آنے سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرتے رہے اور بلاخر ان کا مطالبہ اللہ کو منظور ہوا اور لیول پلینگ سے بھی بڑھ کر مکمل گراؤنڈ ہی خالی کر دیا گیا اور تمام کھلاڑیوں سمیت امپائرز بھی اپنی مرضی کے کھلانے کا موقع فرام کر دیا گیا میرے پاکستان میں مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں یقیناً آپ کو میری بات مزاکہ خیز لگی ہوگی مگر یہ ایک حقیقت ہے میرے پاکستان کی اسمبلی حال میں جائیں اور وہاں کی کینٹین پر کھانا کھا کر چیک کر لیں آپ کو میری بات کا یقین آ جائے گا میرے پاکستان میں بیروزگاری کہاں ہے یہاں بغیر کوئی کام کیے صرف ایک دن کے لیے وقت دینے والوں کو ہنڈا ون ٹو فائی فری دیے جاتے ہیں ایک وقت تھا جب یہی کام کرنے کے عوض بریانی اور کیمے والے نان دیے جاتے تھے مگر اب میرا پاکستان ترقی کی منازل تہہ کر رہا ہے ڈالر کا ریٹ کم ہوا پیٹرولیو مصنوعات کے ریٹس میں نمائیہ کمی آئی اور مزید آنے کی توقع ہے گھی کی قیمتیں کم ہوئیں جیسے جیسے میرے پاکستان کے قائد میاں نوازشریف صاحب کے اپنے کاروباری ملک پاکستان آنے کے دن قریب آ رہے ہیں مہنگائی ملک بدر ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ میرا پاکستان ہے جہاں جب کوئی مفرور اپنے کاروباری ملک پاکستان واپس تشریف لاتا ہے قائد پاکستان سابق وزیراعظم میاں نوازشریف کی سیکیورٹی کے لیے تینات ہوں گے یہ ہے میرا پاکستان پیارا پاکستان یہی قائد پاکستان مسلم لیگ نون بھوکے شہر لندن کی سڑکوں پر تنہا گھومتے تھے کیونکہ وہاں میرے پاکستان جیسی بھیڑ بکریوں کی بھیڑ نہیں ہے وہاں قوم رہتی ہے مگر ہاں میرے پاکستان جیسا سیاسی کاروبار بھی نہیں ہوتا تو پھر کیسے کہیں کہ ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے کل ایک بازار سے گزر ہوا تو ایک بچہ اکیلا ہی قائد پاکستان کے پارٹی ساؤں پر ڈانس کر رہا تھا وجہ پوچھی تو اس کا جواب سن کر احساس ہوا کہ واقعی میرا پاکستان زرخیز کاروباری ملک ہے بچے کا جواب تھا کہ ہزار روپے ملے ہیں اور بس دوپہر تک ناچنا ہے جی ہاں یہاں جمہور کو ناچنا ہی پڑتا ہے تب جا کر جمہوریت وجود میں آتی ہے اور پھر سیاستدان پیدا ہوتے ہیں میرا پاکستان سیاسی اعتبار سے بھی بہت ہی کاروباری ملک ہے آپ الیکشن ہار کر بھی نہیں ہارتے آپ کا لگایا پیسہ آپ کو گیارہ گناہ کے حساب سے ریٹرن ہوتا ہے میرا پاکستان میں جنت کے ٹکٹ بھی اب سیاسی جلسوں میں تقسیم ہوتے ہیں حج سے زیادہ سواب کا کام بھی میرا پاکستان کے سابق وزیر آزم قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کا استقبال کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کریں اپنے مزبان حافظ مدرب اقبال کو دیں اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات میرا پاکستان زندہ بات